منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت نے شہباز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹ جوڑ کا مخابلہ کریں گے سابق وزیراعلا پنجاب اور صدر مسلم دیگنون شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت نے پیش کیا گیا اس موقع پر نیب کی جانت پر شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی درفات کی گئی حصے منظور کرتے ہوئے احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور ملزن کو تیرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا سماعت کے دوران وکیل کی جگہ شہباز شریف نے خود گلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نیازی گٹ جور کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا میں نے کل ہائی کورٹ میں پانچ دستاویزات کو سامنے رکھی ہم نے پنجاب میں گرنے کی قیمت کم نہیں کی میں نے کاشتکار کو نقصان نہیں پہنچایا سرکاری خزانے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا بچوں کی میلوں کو بھی سرکاری سفسدی نہیں دی اپوزیشن لیڈر کے دلائل ورڈج احتساب عدالت نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے مجھے تفصیلات دیں یہ نیب کو بتائیں اس پر شہباز شریف نے کہا کہ ہی بولتے نہیں نیب کے تفتیشی افتر گھنے بنے ہوئے ہیں شہباز شریف کے ایرماز پر کمرہ عدالت میں قیتہے گونج اٹھے نیب کے تفتیشی افتر نے عدالت کو بتایا کہ کل شہباز شریف سے پوچھا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں دورانے سما جج نے شہباز شریف پر مقالمہ کیا کہ آپ کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے اس پر اپوزیشن لیڈر کو کرسی دے دی گئی اور وہ بیٹھ گئے اس موقع پر شہباز شریف نے جب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئی قانونی دلائل نہیں دوں گا جتنا عدالت میں دیمان دینا ہے عدالت دے دے عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گھڑ جوڑ ناکام ہے اس کا مقابلہ کریں گے کیباز شریف کی احتساب عدالت پیشی کے موقع پر کولیس اور رینجس کی بھاری نفری ٹائن آٹ کی گئی تھی جوڈیشل کمپلیکس کو آنے اور جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا تھا جبکہ کارکونوں کو روکنے کے لیے خاردار تارے اور بریئر لگائے گئے تھے